بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارش کا ایک درمیان شدت کا مغربی نظام اس وقت ملک کے بلائی علاقوں پر موجود ہے جس کے سبب اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ کے وسطی اور بلائی علاقہ جات گلگر بلتستان کشمیر اور بلائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے بعدل تشکیل پانے اور شدیر گرہ چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے ایک سرکولیشن وسطی پنجاب پر بننے جا رہا ہے جو کہ بحیر عرب سے نمی بھی حاصل کرے گا جس کے سبب یہاں پر بلائی خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے بلائی علاقہ جات میں شدیر تھندر سیل بھی تشکیل پاسکتے ہیں اور موسرہ دار بارش کا سبب بھی بن سکتے ہیں یالہ باری کا امکان موجود رہے گا اور بلاندہ پہاڑوں پر ہلکی برباری بھی دیکھنے کو مر سکتی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یعنی آج رات اور کل دن کے دوران زیادہ تر امکانات آج رات کے دوران ہیں جس میں پشاور چرات پپی ترخم پاڑا چنار دیر دروش سوابی مان سہرہ منگورہ کوئستان بنیر حریپور ایفٹ آباد مالا کانڈیویجن مان سہرہ بالا کوٹ اور اس کے ساتھ جو ملہکہ علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان موجود ہے اور بعض مقامات پر آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مسردہ بارش بھی متوقع ہے گلگت بلتشتان کے تمام علاقوں میں بارش متوقع ہے اور کشمیر میں سیری نگر پلواما راجوری مظفر آباد ادھمپور کوٹلی اسی طرح اگر باقی علاقوں کی بات کی جائے جس میں لداخ لےہ کارگل اور بڑھگام کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے مظفر آباد وادی نیلم اور آس پاس کے علاقوں میں مصردہ بارش بھی دیکھنے کو من سکتی ہے اور یہ علاقہ بارش کے امکانات بھی موجود رہیں گے راول پنڈی اسلام آباد مری اٹک واہکنٹ وادی سون تلہ گنگ چکوال میہ والی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی گرہ چمک کے بادل بننے اور مختلف مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے شکرگڑ نارو بال زفروال پسرور گجرانوالا گجرات شیخ پورا لاہور قصور اکارہ پاک پتن سہیوال فیصل آباد حافظ آباد اور وزیر آباد کے ساتھ ساتھ پنڈی گھیب بارہ گو کوہوٹا کے علاقوں میں بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں لیکن ان علاقوں میں کسی خاطر خواب بارش کا امکان موجود نہیں ہاں اگر یہاں پر کوئی تھنڈر سیل تشکیل پا جاتا ہے تو اس نے شمال مشرق کی طرح فرقت کرنی ہے تو ان علاقوں میں کہیں کہیں بارش دے سکتا ہے لیکن باقی جو جھنگ سہیوال اکارہ پاک پتن خانے وال ملتان مزفرگڑ بہاول نگر رہیم یار خان بہاول پور ویہاڑی لودھرہ مزفرگڑ دیرہ غازی خان راجنپور جامپور اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں فلحال کسی بھی خاطر خواب بارش کا کوئی امکان موجود نہیں کراچی سکھر لارکانہ حیدر آباد سانگڑ میر پرخاز خیر پر میرہ سمیت سندھ کے بھی زیادہ تر مقامات پر فلحال موسم خوش کے ہی رہے گا اسی طرح کوئیٹا چمن بارخان کولو ڈیرہ بکٹی خوزدار تربت بیلا کے علاقوں میں بھی فلحال بلوچستان کے زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کے ہی رہنے کا امکان ہے گرمی کی صورتحال دیکھیں تو فلحال دن کے درجہ حرارت بڑھے ہوئے ہیں اور یہ 29 اور 30 مارچ تک رہنے کا امکان ہے لیکن جیسے ہی یہ وڈی مشرق کی طرف بڑھے گا تو شمال اور شمال مغرب کی ہمائیں ان علاقوں کو کور کریں گی جس کے سبب ان علاقوں میں جو بڑھتے درجہ حرارت ہیں ان کو بریک لگ جائے گی اور جو ایک کیفیت بنی ہوئی تھی گرمی کی تو اس میں کچھ راحت ملنے کا امکان موجود ہے لیکن گرمی کا موسم ہے درجہ حرارت بڑھ رہے ہیں تو خیر پسینہ دن میں آئے گا لیکن شدید گرمی کا فلحال سندھ اور جنوبی پنجاب کے ساتھ بلوچستان میں بھی کوئی امکان موجود نہیں ہے چھے سے چار سے چھے اپریل کے درمیان ایک اور سسٹم ملک کے وسطی اور بڑے علاقوں پر اثر انداز ہوگا جس کے سبب ان علاقوں میں بھی بارش کی نوید دکھائی دے رہی ہے جس متعلق ہم آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں اگہہ کرتے رہیں گے اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازہ دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان